بیعت کر کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے اور پھر بغداد تشریف لے گئے جب آپ کی عمر پچاس سال کی تھی آپ نے حج کا ارادہ کیا اور اکیلے روانہ ہو گئے فریضہ حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کچھ دن مہاں قیام کیا ایک رات آپ مہب خواب تھے کہ آپ کو بشارت ہوئی کہ آپ مسجد نبوی میں حاضر ہیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب مسجد نبوی کے تمام نمازی روزہ اقدس کے قریب صلات و سلام پڑھ کر عدب و احترام سے رخصت ہو رہے تھے کہ یکایک یہ ندہ گونجی مہین الدین کو بلاؤ خادم روزہ نے مہراب مسجد میں کھڑے ہو کر آباز دی مہین الدین حاضر ہو اس مجمع میں جتنے مہین الدین تھے سب حاضر ہونے لگے خادم روزہ کو حیرت ہوئی کہ کس مہین الدین کو سرکار نے طلب کیا ہے پھر ندائی مہین الدین چشتی کو حاضر کرو خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ لبیق لبیق کہتے ہوئے خادم روزہ کے قریب پہنچے اور خادم نے آپ کو روزہ اقدس تک پہنچا دیا روزہ اقدس کے دروازہ خود بخود کھل گیا اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اے قدب المشایخ اندر آ جاؤ حضور غریب نواز عالم بجد میں روزہ اقدس کے اندر داخل ہوئے اور تجلیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خود و سرشار ہو گئے آپ کو حکم ہوا اے مہین الدین تُو ہمارے دین کا مہین ہے ہم نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی ہندوستان جا اور اجمیر میں قیام کر مہی سے تبلیغ اسلام کرو حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب نین سے جا گئے تو ایک عجیب سی کیفیت تاری تھی اس کیفو سرور لے جب آپ کے دل کو سکون بخشا تو فرمانِ رسالت یاد آیا آپ حیران تھے یہ ہندوستان کہاں ہے اور اجمیر کدھر انہی فکروں میں شام ہو گئی بعد نمازِ عشاء آپ کی آنکھ لگ گئی تو دوبارہ آپ کو عالم خواب میں بشارت ہوئی آپ کو ہندوستان کا نقشہ اور اجمیر کے تمام مناظر اور حالات نظر آنے لگے اس دور میں ہندوستان کے سیاسی اور اخلاقی حالات بہت بگڑے ہوئے تھے ذات پاک اور چھوہ چھوٹ کی لانت نے عوام کی زندگی مشکل کر رکھی تھی مگر یہ قانونِ قدرت ہے کہ جب جب زمین پر انسان انسان کا دشمن ہوا اور انسانیت کو فنا کرنے کی کوشش ہوئی تو اس مالکِ کائنات نے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے رسولوں پیغمبروں اور ولیوں کو اس روح زمین پر انسانیت کا علم بردار بنا کر بھیجا اسی لیے حضرت حلیب نماز رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان آنے کا حکم ہوا اور یہ خوشخبری دی گئی کہ ہم نے تمہیں ایسا علم عطا کیا ہے کہ جہاں جاؤ گے لوگ تمہاری زبان کو بہ آسانی سمجھ جائیں گے اور تم ان کی زبان کو سمجھ لوگے جب آنکھ کھلی تو آپ نے بارگاہ خدابندی میں سجدہ شکر عدا کیا اور بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا اور وہاں سے رخصت ہو کر بغداد واپس آئے اپنے پیر کو سارا واقعہ بیان کیا حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ یہ سن کر خوشی سے جھم گئے حضرت خاجہ کو